مرکز مرکز نے عوام کو یقین دھانی کروائی ہے کہ کرونا ویرس کو پھیلنے سے رکنے کے لئے تمام ممکنہ اقدامات کیا جائیں گے مرکزی وزیر صحت حرش وردن نے اس وائرس سے نمٹنے اور اسے پھیلنے سے رکنے کی تیاریوں کے سلسلے میں جائزہ جلاس کے بعد میڈیا کو یہ بات بتائی انہوں نے کہا کہ حکومت کرونا ویرس سے نمٹنے کے لئے تیار ہے اور ان کی وزارت نے ریاستوں کو ہدایات بشمور رہنمائیان قطوط تمام زبانوں میں پھیجے ہیں انہوں نے ریاستوں سے قواہش کی کہ اسے کرونا ویرس سے محصر طور پر نمٹنے کے لئے لیپس اور افرادی قوت کو مستحکم کرنے کے ساتھ ساتھ ریسپونس ٹیموں کی تشکیل عمل میں لائیں ڈاکٹر حرش وردن نے کہا کہ موجودہ طور پر چھے علیس لیپس کام کر رہے ہیں اور چھپن لیپس کو کلیکشن سنٹرز کے طور پر ترقی دی گئی ہے انہوں نے کہا کہ تحال ائرپورٹس پر تقریباً آٹھ لاکھ چہتر ہزار مسافرین کی جانچ کی گئی ہے اسے دورہ انتلانگانہ کے وزیر سہت ایٹالہ راجندر نے شمساباد ائرپورٹ پر قائم کیے گئے تھرمو سکریننگ مرکز کا آج معینہ کیا تاکہ کرونا ویرس سے متاثرہ بیرون ممالک سے آنے والے مسافرین کی طبی جانچ کی جا سکے متاثرہ افراد سے اس وائرس کے پھیلنے کو خطرہ زیادہ ہونے کے باعث ان ممالک سے آنے والے افراد کی طبی جانچ ائرپورٹ پر کی جا رہی ہیں وزیر محصوف نے ائرپورٹ کے اوزداروں اور نگداشت سے سہت کی ٹیم سے تبادلیں قیال کیا تاکہ ائرپورٹ کے انتظامات کا جائزہ لیا جا سکے کرونا ویرس کے خطرے کے پیش نظر مرکزی حکومت کی جانب سے سفری انتباہ جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق جاپان جنوبی کوریا اٹلی اور ایران کے شہریوں کے لیے جو بھی ہندوستان میں داقل نہیں ہوئے ہیں تیم مارچ یا اس سے قبل جاری کردہ باقاعدہ ای ویزوں کو فوری اثر کے ساتھ موت تل کیا گیا ہے نمالک کے شہری جو ناگزیر وجوہات کی بنا پر ہندوستان آنا چاہتے ہیں انہیں تازہ ویزے کے لیے اپنے قریبی ہندوستانی سفارت کھانے یا کونسل کھانے پر درخواست دینی ہوگی اسی طرح پانچ فروریہ اس سے قبل چینی شہریوں کے لیے جاری کردہ باقاعدہ یا ای ویزا بھی موت تل رہیں گے ایسے غیر ملکی شہریوں جنہوں نے یکم فروریہ اس کے بعد چین ایران اٹلی جنوبی کوریا اور جاپان کا سفر کیا ہے ابھی ہندوستان میں داقل نہیں ہوئے ان کے ویزے بھی فوری اثر کے ساتھ موت تل رہیں گے ان تحجیدات سے سفارت کار اخوام متحدہ کے اوتدار اور عالمی سطح کے دیگر اداروں سے تعلق رکھنے والے اوتدار او سی آئی کارڈ ہولڈرز اور تیاروں کا عملہ مستثنہ رہیں گے تاہم ان کی تیبی سکریننگ لازمی رہے گی کرونا ویرس سائز میں بڑا ہے اس کے سل کا قطر چار سو تا پانچ سو مایکرو ہے یہی وجہ ہے کہ ماسک پہننے سے اس کو رکا جا سکتا ہے مجھل پردیش کے گورنر بندارو دتاتریہ کی سہت آج معمولی قرار دی گئی ان کو ہیدر آباد کے ہیدر گڑے میں واقع اپولو ہسپیٹل لے جا آیا دواخنے کے حکام نے کہا کہ دتاتریہ سہت کی معمول کی جانچ کے لیے دواخنہ آئے جو ہر چھ ماہ میں ایک مرتبہ کرتے ہیں اور انہیں سینے میں درد کی کوئی شکایت نہیں کی ڈاکٹرز نے تمام معاینے کرنے کے بعد تصدیق کی کہ ان کی حالت مستقم ہے ان کو آج شام دواخنے سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے دتاتریہ جو ہیمہ چل پردیش کے گورنر ہیں ہیدر آباد کے دورے پر تھے وہ آج شام شملہ کے لیے روانہ ہو گئے یہ آکاشوانی ہے وزیر فینانس حریش راو نے کہا ہے کہ جاریہ ماہ کے آخر تک پچیس ہزار روپے سے کم کے قرضجات معاف کیے جائیں گے اور ارکان اسمبلی کی جانب سے چیکس تقسیم کیے جائیں گے وزیر محصف نے کہا کہ تقریباً پانچ اشاریہ آٹھ پانچ لاکھ اہل کسانوں کو چیکس دیے جائیں گے اور بقیہ قرض کی معافی چار مرحلوں میں کی جائے گی انہوں نے کہا کہ ہیدر آباد کی ترقی کے لیے پچاس کروڑ روپے کی ضرورت ہیں تاہم جب فنڈز جاری کرنے کی مرکز سے خواہش کی گئی تو اس پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آئے جس پر حکومت نے شہر کی ترقی کے لیے فنڈز آلوٹ کرنے کا فیصلہ کیا موسیٰ ندی کو ترقی دینے کی آتھارٹی کے صدر نشین ڈی صدیر رڈی نے آج علاقے کا معاینہ کرتے ہوئے یہاں جاری کاموں کا نوٹ لیا اور موسیٰ ندی سے متعلق مسائل کا تجزیہ کیا انہوں نے امبرپیٹ کے سٹی پی ناغول اپل بریج اور ال بی نگر کے مختلف علاقوں کا بھی دورہ کیا انہوں نے یم جی بی ایس سٹیشن اور اس کے اطراف کے علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے صورتحال کا جائزہ لیا ان کے ہمراہ ہمبرپیٹ کے رکنے اسمبلی کیونکٹیش آتھارٹی کے چیف انجینئر بی ایل این ریڈی ڈپٹی کلیکٹر مالتی اور دیگر موجود تھے انہوں نے موسیٰ ندی کو خوبصورت بنانے کی حصے کے طور پر ان علاقوں کا دورہ کیا مرکزی مملکتی وزیر سماجی انصاف و تفویز اختیارات کرشن پال گرجر نے کہا ہے کہ حکمت معذور سناکاروں کو ان کی اشیاء فروخت کرنے کے لیے آن لائن پلیٹ فارم فرہم کرے گی گرجر نے نئی دھیلی میں آج ایک ہفتہ طویل اکم فیسٹ نمائش و فیر کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی مکمت پوشن ابھیان پر عمل کر رہی ہے جس کو قبلزین قومی تغزیہ کمیشن قرار دیا گیا تھا 18 ڈیسمر 2017 سے اس پر عمل کیا جا رہا ہے تاکہ ملک میں تغزیہ کی کمی کو دور کیا جا سکے اس ابھیان کا مقصد مرحلوار انداز میں ملک میں تغزیہ کی کمی کو دور کرنا ہے اور بہتر نتائج کی رسائی کو اختیار کرنا ہے پوشن ابھیان کا مقصد صفر تا اچھے برس کے بچوں بالک لڑکیوں حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی ماہوں میں مقررہ وقت پر تغزیہ کے موقف کو بہتر بنانا ہے اس پروگرام کے حصے کے طور پر تلنگانہ حکومت نے لائف سائیکل اپروچ کی بنیاد پر تیار کردہ تریخی کار پر تمام آنگنواری ورکرز کو تربیت دی ہے پہلے ایک ہزار دن کی تربیت بھی اس میں شامل ہے جس میں انہیں سیکھنے میں مدد دی جائے گی کریم نگر کے ہمارے ناوانگار نے کہا کہ زلہ کریم نگر میں اس پروگرام پر کامیابی سے عمل کیا جا رہا ہے تیمہ پور منڈل کی رامگشنہ کالونی میں رہنے والے لوگوں کی اکثریت کمزور طبخات اور سطح غربت سے نچلی زندگی گزارنے والوں کی ہے آنگنواری مرکز میں حاملہ خواتین لڑکیوں اور تین تا پانچ برس کے بچوں کو تغزیہ والی غزہ فراہم کی جا رہی ہے ہیدرباد سیٹی پولیس نے اپنے پریس ریلیز میں کہا ہے کہ ٹیچرز اسوسییشن کی مجووزہ چلو اسمبلی ریالی کی اجازت نہیں دی گئی ہے کمیشنر پولیس انجانی کمار نے کہا کہ اسمبلی سیشن کے دوران شہر میں اور بالقصوص اسمبلی کی عمارت کے اطراف کسی بھی قسم کے اجتماع کی اجازت نہیں دی جائے گی کمیشنر نے ٹیچرز اسوسییشن کی چلو اسمبلی اپیل پر حجوم کو جمع کرنے کی کوشش کے خلاف سخت کاروائی کا انتبا دیا جیشنگر بھوپال پولی زلے کے مہامترم منڈل کے سنگم پلی گاؤں میں دو افراد نے ایک سالہ لڑکے کا مبینہ طور پر اغوا کر لیا اور اس کے مطابق یہ لڑکا جس کی شناک درگیش کے بیٹے کے طور پر کی گئی ہیں اپنے مکان کے سامنے کھیل رہا تھا اس کے والدین مکان سے دور تھے کہ یہ واقعہ پیش آیا رڑکے کی نگرانی اس کی دادی کرتی تھی دو افراد جو خود کو مردم شماری کا سروے کرنے والے سرکاری سٹاف قرار دیتے ہوئے درگیش کے مکان پہنچیا اور اس کی ماں سے خواہش کی کہ ارکان خاندان کے ادھار کارٹس دکھائیں جب وہ اندر گئی تو بچے کو لے کر وہ فرار ہو گئے پولیس نے اغوا کنیندوں کی تلاش شروع کر دی ہے ایدر آباد کے جواہر نگر علاقے کے ساکیت مثلہ میں ایک ڈاکٹر نے بندوق سے قط پر گولی چلا کر مبینہ طور پر قط کشی کر لی مختور رویندر کمار منیجنگ ڈیریکٹر آدیتہ ہسپیٹل دمائی گوڑے نے اپنے بیڈروم میں ریوالور سے قط پر گولی چلائی اطلاع ملتا ہی پولیس وہاں پہنچی جس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا تلانگانہ کے وزیراللہ چندر شکھر راؤ نے ہولی کے موقع پر ریاست کے عوام کو مبارک باد پیش کی انہوں نے اپنے پیام میں کہا کہ عوام رنگوں کا تہوار ہولی خوشی کے ساتھ منائیں آخر میں اس گلٹن کی خاص خاص خبریں ایک مرتبہ پھر سن لیجئے مرکز نے عوام کو یقین دہانی کروای ہے کہ کرونا ویرس کو پھیلنے سے رکھنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے تلانگانہ کے وزیر سہت ایٹالہ راجندہ نے شمساباد ایرپورٹ پر قائم کیے گئے تھرمو اسکرننگ مرکز کا آج معاینہ کیا وزیر فینانس حریش راؤ نے کہا ہے کہ جاریہ ماہ کے آخر تک پچیس ازار روپے سے کم کے خرز اجاد معاف کیے جائیں گے اور ارکان اسمبلی کے جانب سے چیکس تقسیم کیے جائیں گے اور مرکز معذور سناکاروں کو ان کی اشیاء فروخت کرنے کے لیے آن لائن پلیٹ فارم فراہم کرے گا اسی کے ساتھ ہی آکا شوانی حدرباد سے اردو میں علاقہی خبریں یہیں قتم ہوئیں